اب جب تک اپنے بزرگ بابے کی حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی اس کو میں کہتا ہوں انٹی وینم فکی علم القلام میں الزامی جواب یعنی کوبرہ سامجب کار جائے اس کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے اب کوئی دوائی دیا علاج نہیں ہوتا تو یہ انٹی وینم ہے یہ میں فکی اب ان کو دینے لگوں امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری کے بارے میں یہ بلکل ان کی کتاب کے اندر جو انہوں نے تحرین لکھی فلسفہ کے خلاف بلکل یہ کفری عقیدہ لکھا ہوا ہے میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا لیکن یہ عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے مردے سے پہلے ان کو توبہ نصیب ہوگی ہو لیکن میں صرف سلفیوں کو ان کے گھار کی فکچر بتانے لگوں کہ پائی جی اپنی منجیت علیوی ڈنڈا پھیر ہو امام ابن تیمیہ جن کو آپ شہب الاسلام کہتے ہیں نا یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ شہب الاسلام ہے یہ شوغ الاسلام ہے جس کا یہ کفری عقیدہ ہوں میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا ان کی کتاب میں عقیدہ آج تک موجود ہے مقبض شاملہ میں بھی کتاب موجود ہے عرب سے بھی چھپ رہی ہے فلسفہ کے خلاف انہوں نے جو کتاب لکھی اور جو فتاوہ لکھے میں اس کا آپ کو حوالہ دے دوں اور میں بطوہ کوئی نہیں لگا رہا شیخ ناصر الدین البانی المتوفہ نائنٹین نائنٹین نائن ایسوی انہوں نے بھی اس معاملے میں شیخ زبیر صاحب المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری سے ڈسکس بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بلکل یہ باطل اور کفری عقیدہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں بارال چامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیسٹل امریک کے مطابق تین ہزار تین سو انیس اور دو ہزار اکسو پچپن اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے چلانوے نمبر اور سلسلے احادیث سہیہ میں شیخ البانی ایک سو تیتیس نمبر پہ سے لے کے آئے ہیں اور اس پہ انہوں نے پوری بحث کیا یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا قلم سے لکھنا نون والقلم وما یسترون تو قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے سورت القلم ہے سورت الملک سے اگلی سکسٹی ایٹ نمبر سورت پار نمبر انتیس کی دوسری سورت تو اس کی تفسیر میں بھی امام ترمزی حدیث لے کے نمبر میں نے بتا دیا مشکات کا نمبر بھی بتا دیا چورانمے نمبر کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس نے فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے تو اس نے مکمل تقدیر لکھ دی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوگی وہ پہلی مخلوق ہوگی نا اس سے پہلے تو کوئی مخلوق جب پہلے کا لفظ بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہوگی اچھا اس میں بال لوگ ہیں جی اس قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے تو کہتے ہیں پہلے بھی کچھ ہویا ہے وہ پہلے پائی یہ ہویا ہے کہ قلم خود پیدا ہویا ہے یہ لکھیا ہونے چاڑے پھکی لے لو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امبیگوس جملہ بولیں گے نعوذ باللہ مبہم جملہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مبہم جس کا کوئی معنی نہ ہو پہلی چیز قلم پیدا فرمائے اسے کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے ہو چکا کیا کہ قلم پیدا ہوا تو پہلی مخلوق ہے علم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں اب شیخ البانی نے پھر رد کیا اس معاملے میں ابن تیمیہ پر کہ انہوں نے فلسفہ کے جواب دیتے ہوئے جس طرح کہ یہاں پر وہ جہمیہ کا جواب دیتے تھے لوگ مجسمیہ ہو جاتے ہیں اور رافضیوں کا جواب دیتے تھے وہ خود ناسبی بن جاتے ہیں وہ اتداز تو ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی پھر دوسری طرف چلے گئے باقی یہ جو ابن بطوتہ نے جھوٹا الزام لگایا نا امام ابن تیمیہ پر کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑی سے نیچے اترتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں سیڈی سے اتراؤں یہ بالکل باطل اور جھوٹا الزام ہے امام ابن تیمیہ نے ایسی بات کبھی نہیں کی ابن بطوتہ نے جھوڑ بولا ہے تو جو جھوٹی بات اور جھوٹی ہے ہم تو اس کو مطلب اپنی دشمنی رمانے کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں کریں گے جو حق بات ہے وہ کریں گے تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیئے ایک سو تیتیس نمبر میں پھر رد کیا اور انہوں نے کہا کہ فلاسفہ کے رد میں جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتداء نہیں ہے یہ حادث اور قدیم کو سمجھ لیں علم القلام کی ٹرم سے قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ سے کون ہے صرف اللہ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ہمیشہ سے مانیں گے نا تو آپ کافر ہو جائیں گے تو امام نے تیمیہ نے کہہ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتداء نہیں ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے حادث وہ چیز ہوتی ہے جو بعد میں ہو حادثہ بھی ہم لفظ بولتے ہیں یہ ایک حادثہ ہے یہ پنجابی اللہ حادثہ نہیں جو واقعہ ہونے والی چیز قلب پہلا حادثہ ہے جو قلب ہے اب وہ فلاسفہ کا رد کر رہے ہیں فلاسفہ نے کہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قلب سے پہلے پھر کیا اللہ تعالیٰ فارغ تھا اس کے جواب میں نے کہا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میشہ سے ہی کام کر رہا تھا تو وہ کرتے ہیں ان کا حوادث کی بھی کوئی ابتداء نہیں اب یہ عقیدہ سراحتاں کفری عقیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں امام تیمیہ پہ کفر کا فتمہ نہیں لگا رہا ہوں ان کی اس عبارت کے اوپر لگا رہا ہوں اور شیخ البانی نے پھر بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں انہوں نے کہا کاش ابن تیمیہ یہ بات نہ لکھتا ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی ایسی بات نہ آتی اور وہ آگے لکھتے ہیں گرفت کرتے ہوئے کہ ابن تیمیہ کا یہ کلام جو ہے یہ اسی طریقے سے باطل کلام ہے جس طرح کے فلاسوروں کا کلام باطل ہے ابن تیمیہ کے اس کلام سے بچنا واجب ہے اور لوگوں کو بچانا بھی واجب ہے لو جی شیخ البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کے اس بلندرز ہے یہ بلندر بالکل میں کہوں یہ بلندر کفر تو بہت بڑی بات ہے رہا بلندر اور یہاں غلطی اس سے بچنا واجب ہے لوگوں کو بچانا واجب ہے تو میں نے آج الحمدللہ یہ حق ادا کر دیا تاکہ آپ یہ جس نے گانیاں نکالنی ہیں وہ پھر ان کو نکالے جنہوں نے لکھا ہے ہم نے تو نہیں لکھا تو ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے حق واضح کر دیا الحمدللہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں اسی طرح ہیں آپ وجود ہیں اور بلکل غلط ہیں غلط ہیں ہاں بلکل غلط ہیں صحیح دوسری کتابیں جو ہے دوسری کتابیں جو ہے نا اس سے غلط بات ہیں ابن عبدالللہ کے بارے میں جو بات غلط ہیں وہ غلط ہیں ہم اس کو ایک آلن سوئے دیں آلنے سمت کے آلنے پہ لیکن ان کی جو غلطیوں سے ہم پڑھئے حضور ملکی ابن عبدالللہ کے بارے میں کیا انہوں نے کہا ہے ابن عبداللہ کے بارے میں کوئی بات انہوں نے مدد کلی ہے مددہ وہ ایساں لگتے تھے جی 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 وہ پر شاہد کرتے تھے نماز پڑھتے تھے یہ تو ٹھیک کہا ہے یہ تو کل بھی نہیں ٹھیک ٹھیک سب میں ابھی آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ بات کہ ابن تحمیہ کی باتیں غلط ہیں میں تو برنگیو پہ بھی فتوہ نہیں لگاتا تو ابن تیمیہ میں نے کہاں سے پتوا لگانا ہے یہ آدمی علیہ السلام جو ہے کہ کتاب اور سنت جو اس کے بعد اتماع کا نمبر ہے مسکتہ جو ہے کہ آئے گا کتاب اور سنت کے خلاف جو 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 اور میں کہانے کی ابن تیمیہ پر یہ کوئی اجماع نہیں ہوا کہ وہ ہے ان کی آر بات سجی یعنی ان کی آر بات جو ہے یا ان کی آر بات جو ہے یا دوسرے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا کوئی بھی لیکچر دیکھ لیں یہ حدیث کے اوپر بار کرتے ہیں بخاری مسلم اور صحیح حدیث صحیح حدیث یہ ان کا زور صحیح حدیث پہ ہوتا ہے تو یہی ہمارا بھی ہے کہ صحیح حدیث ہی ہونی چاہیے تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث مارے لئے اجتنی ہیں ہم چار دنوں کو حجر مانتے ہیں قرآن سنت اجماع اور اجتحاد جو انہوں نے لیبریری بنائی ہوئے میرے حلم ہو در ایک وائٹ بورڈ لگا وہاں اس پہ چاروں سور لکھے بھی ہوئے میرے حیال میں اپنے سبران میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھاہی جو ہے پڑے لکھے لکھوں میں جی 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 یہ ہماری عضا وہ دیکھنا وہ ہماری رہن میں ہے جی جی چوہ ہمارے لکھے لکھوں میں پڑے لکھوں میں کام کر رہے ہیں جی جی اور سالہ بکائنوں نے مجھے بحالت کر کے میں بہت پریشان ہوا میں خود بڑا جیسے آپ پریشان ہیں کہ آپ کے وہ سٹوڈینٹ ہیں ویسے میں پریشان ہوں میں آپ کا سٹوڈینٹ ہوں سیخ صاحب یہ مجھے بتائیں میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہنا کے لئے عذابِ قبر کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے لوگوں کے اواقب معلوم کر سکتا ہے کشف کے ذریعے اور ایک بندے سے انگلی کی طرف اشارہ کرے اور وہ مر جائے اور پانی پہ چلنا شروع کرتے تو یہ تمام کرامات کو ہم قرآن و دیس پہ پیش کریں گے اگر وہ بندہ قرآن و دیس کے مطابق ہوگا تو یہ کرامات ہاک ہو جائیں گی نہیں تو یہ شیطنت ہوگی تو یہ مجھے بتائیں کہ یہی تو بات بریلوی بھی کرتے ہیں کہ صوفی کی بات قرآن و دیس پہ پیش کی جائے گی یہ بات ہے جنہوں سے ہوں تو کہتے ہیں کہ تو یہ عقیدہ کیا ہے مجھے بتائیں یہ کسی سننی کا عقیدہ یہ کسی کا رہا ہے پہلے تین سو سال میں تو عقیدے کا مسئلہ ہے تو عقیدے کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں کہ اب یہ اگر یہ بھارت ان کی اس کو یہ توصیق کر دیں غلام اسمہ زہیر صاحب تو بریلوی ان کو پاکستان میں رہنے دیں گے مجھے بتائیں یہ تو بھارت بات ہے یہ بھارت تو پہلے پر تک چلیے مجھے تو وہ عبارت صحیح نظر میں آئی گی یہ بھارت یہ ہے کہ حضرت اللہ کے اہد ہے کہ میں بھی عقید کرتا ہوں کہ علی بھائی جو ہے وہ جارت نربی سے کران لیں اور میرا خیال ہے کہ جو آدمی نربی سے کران لیں اس نے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نربی سے کران لیں یا یہ کہہ دیں کہ یہ عقیدیں غلط ہیں میں نے تیمیہ کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیں گے میرے جو یہ ان سے ریکویسٹ ہے یہ غلط ہے کیا میرے ریکویسٹ ہے صحیح ہے آپ صحیح ہے نا باتیں جو غلط ہیں نا جی کامت کام وہ غلط باتیں عقیدیں بھی کی سخصتی ہیں نا انسان جیسا نربی جو نربی ان انہیں صفات کے بارے میں جو اتن قلویہ ہے آپ کا ذمہ احضر کا ہاں نہیں ٹھیک ہے آجھا جی میں نے کہا کہ انہیں کہا کہ میں آپ کو اور اور کور آجیسٹا پہتانے سکی دیں گے میں یہ نمازہ تھا کوئی مسئلہ رہی تھا لیکن مجھے ان کے اندر نرمی کا کوئی ذرہ بھی نظر کیا رہا ہے انہوں نے مجھے دانٹ رہے تھی آپ کو کچھ دانٹ رہے تھے ہاں میرے ساتھ سخصیزیں پیچھ آئی ہیں وہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کسی آجی کے خلاف تیز کروائے دکھتا ہوں تیز کروائے تو آم اگر ایکس پر آلیڈیز ایکس پر آلیڈیز دو سے میں صحیح بھاری میں بھی متحدثی کیوانے نہیں مانتا ہوں جو آنچسٹر لگے ٹھیک ہے اگر جاتے کہ اگر جاتے کہ اگر جاتے بھائی کار کر دیتے اگر جاتے دکھا لیتے نہیں اس کو میں سمچتا ہاں سکتا ہاں تو مطلب یہ نا کہ نرمی کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی فرم کر دی ہیں اور انہوں نے ترجمہ کر کے سیاکو اس بات کے والے میرے آج میں مجھونا مجھونا کہا ہے کہ آپ اس پفلٹ کر دیتے پفلٹ کر دیتے آپ کے نزدیک وہ جو باتیں اب ابن تحمیہ کی وہ جو کتابوں میں عقیدے آپ ان عقیدوں کو حق مانتے ہیں نہیں استغراللہ بلکل بلکل جو غلط بات ہے نا جو صحیح بات ہے اس کو میں حق مانتا ہوں جو غلط بات ہے چاہے بلکلنیا کی یا عذابی یا نووے کی اس سے میں پڑی ہوں لیکن یہ مسئلہ کہ کسی کو اکہ نہ دیئے پھر تھی یہ آلِ بیتت میں سے یہ نہیں چھلتی یہ نہیں نکیاں زیادہ ہیں غلطیاں ہو گئیں اب اس غلطیوں میں اس سے دو ہی بات ہوتی یا تو اس کی کتاب میں جو صدی اللہ کی دین ہے لیکن اس کا امکان کام میں سوائے فتاوہ بلکلنیا میں شاکت ہے امکان کتابوں کے بارے میں تو تشک نہیں دوسری بات یہ کہ اس کی جو ہے وہ بات ثابت ہو ثابت ہے تو غلط بات کو جو ہے کس طرح دفاع کرے شہی صاحب تار القادری نے چالیس درس دی ہیں جس میں سے پندرہ درس ابنہ تیمیہ پہ ہے کہ وہ صوفی ہیں اور آپ بریلوی تو بغلے میں جا رہے ہیں کہ ابنہ تیمیہ صوفی تھے آپ کو بھی شاید کو فون آ کسے درس دیئے تار القادری میں ٹی وی بے ہاں وہ تو ظاہر کرے کہ وہ بریلوی تو ابنہ ہے نہیں جو کہ آج سے سو زار پہ رہے تھے ہم کی حسن جائے کہ انہیں مال بات دی ہوگی اب تو ساری ہماری کتابیں گنگال رہیں ہاں شہی صاحب آپ کو بھی کسی آنے جو ہے نسالہ پڑھتے ہیں ہاں آئیار مختوں اسلامی ہونے ہاں دربار کی طرف سے بریلوی آتے ہیں بریلوی آتے ہوگی جاتے ہیں رسولانہ وہ تو ساری بات میں آج کا جو ہے نا بریلوی آج آپ کو بریلوی نے کوئی فون کر کے مبارک بات بھی دی تھی کہ ابنہ تیمیہ مارا ہے ہم اس کی کتابیں بھی خرید لیں ہاں مجھے اس کا کھا نا مجھے وہ بریلوی جو ہے امران بریلوی وہ بڑا مبالک ہے اچھا اچھا شیخ صاحب ہے یہ آپ میرے پر بیدی کا فتوہ لگاتے ہیں پھر نہیں آپ سے محبت کرتا بیدی کو وہ بات کی بات میرے دن میں ابھی تک آپ کی محبت جو ہے اس میں کم ہی نہیں آئی الحمدللہ انشاءاللہ نہیں آئے گی چونکہ آپ سے جھوٹ کھلاو والے بیدی والے رسائے سیٹر والے میرے خاص دوستے وہ جھوٹے ثابت ہوگی انشاءاللہ کیامہ تک نہیں کریں گے صحیح موسیقی